بتائیں کہ ٹنڈول آئیار میں بیروزگار نوجوانوں کے شورٹ ٹیکنیکل کورس مکمل ہونے کے بعد سرٹیفیکٹ تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے شرکہ نے انٹرنیشنل یونیسکو ایوارڈ میں سیکنڈ پوزیشن پانے والے سندھ کی ملالہ آسمہ احمد شیخ کو خراج تحسین بھی پیش کیا مزید تفصیلات بتائیں گے امتحاس سندھ سندھ بھر کی طرح ٹنڈول آئیار میں بھی بیروزگار نوجوان خواتین اور مردوں کو مختلف شعبوں میں ٹیکنیکل کورس دے کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدوجت کرنے والے ادارے اسٹیفٹا اور رینما کی جانب سے تین سو سے زائد قلبہ میں سرٹیفیکٹ تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر ٹیکنیکل اور اسٹیفٹا کے صوبائی وائس ٹیئرمن شاہد عبدالسلام تھہیم جنرل مینیجر راشد بلوچ شہزار یوسفانی و دیگر تھے تقریب کا آگار تلاوت کلام پاک سے کیا گیا تقریب کے شرقہ نے سندھ کی ملالہ آسمہ احمد شیخ کو انٹرنیشنل یونس کو ایوارڈ میں سیکنڈ پوزیشن اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل کورس کرانے کا مقصد بیروبگار نوجوانوں کو موبائل ریپیرنگ پلمبر الیکٹرنگ ٹیکنیشن بیوٹیشن سلائی کرائی سمیت مختلف شعبوں میں تین ماہ کے شارٹ کورس کرانا ہے جبکہ نوجوانوں کو شارٹ کورس دینے کے ساتھ ساتھ معافضہ بھی دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کافی نوجوانوں نے یہاں سے شارٹ کورس کرنے کے بعد اپنا کاروبار بھی شروع کیا ہے انٹرنیشنل یونسکو ایوارڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالب علم آسمہ ایمن شیخ کا کہنا تھا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین کی دعاوں کے بدولت ہوں میں چاہتی ہوں کہ میری طرح اور خواتین بھی ٹیکنیکل کورس کر کے گھر بیٹھے عام دنی کمائیں تاکہ ملک اور قوم کی ترقی میں خواتین بھی بھرپور حصہ لے سکیں تقریب کے آخر میں صوبائی وزی شاہد عبدالسلام تھہیم حفیظ عبدالو، راشد بلوج، سہر نظر محمد، منصور درباری، غلام محمد، میمن، فیلڈ کوارڈینیٹر سالے منگریو سن بھر کی طرح تنرو اور اس کے ساتھ علاقے